السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب خیریت سے ہوں گے اللہ واقعہ آپ کو صحت اور امان والی لمبی زندگی عطا فرمائے چلیں پھر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بللہ الرحمن الرحیم آج جو میں نے پینٹنگ بنائی ہے اس میں جو کینوز استعمال کیا ہے اس کا کینوز سائز 12 و 16 ہے آج کی ویڈیو میں میں لیف پینٹنگ کا بیک گراؤنڈ بناؤں گی اس کا بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے بلیک ایکریلک سے پورا بیک گراؤنڈ فل کر لیا ہے میں یہاں میریز کے کلر استعمال کر رہی ہوں آپ کسی اور برینڈ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں میں نے دو مختلف سائز کیے پتے لیے ہیں اب اس پر سفید کلر کر رہی ہوں اور اس کو اسی طرح کینوز پر لگاتی جاؤں گی اس کے بعد سارے لیز جہاں مجھے بیک گراؤنڈ میں جائیں اسی طرح اس پر کلر کر کر اس کو کینوز پر لگاتی جاؤں گی یہ میں نے پہلی طرفہ ایسی کیلیگرافی کا بیک گراؤنڈ بنایا ہے کیونکہ یہ کافی وائرل ہو رہا ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتا تھا ویسے تو جیسے میں نے سوچا تھا اس طرح نہیں بن سکا لیکن پھر بھی کام چل گیا اس لیے میں نے سوچا ایک اور پرنٹنگ پورے لیپ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بناوں گی جیسے یہاں ابھی نیچے کی سائٹ پہ صرف پتوں کا بیک گراؤنڈ بنا رہی ہوں اسی طرح اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ فل بیک گراؤنڈ اس کا لیپ کا بناوں گی اب جہاں تک مجھے یہ بیک گراؤنڈ چاہیے تھا وہاں تک تو میں نے یہ پتے بنا لیے اس کے بعد اب گرین کلر اکریلک گرین کلر لے کر اس میں ایٹی پرسن پانی بلاؤں گی اور اس کو ان دمام لیپ پر اپلائے کر رہی ہوں یہ کلر جہاں لیپ ہے بس وہیں اپلائے کرنا ہے اس کے بعد سیم اسی کلر سے ان لیپ کے باہر کے سائٹ پر آؤٹ لائن دوں گی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میں نے یہ کلر اپلائے کیا ہے اس کے بعد وہ جو چھوٹا بطہ میرے پاس تھا اس کو ان لیپ کے درمیان میں بنا دی جا رہی ہوں اور اسی طرح اس پہ اب جب کلر کی باری آئے گی تو اس کے کلر کے لیے میں نے یہاں پر گرین اور یلو کلر میں اسی طرح 80% پانی ملا کر اپلائے کیا ہے اور اس کو پورا جہاں جہاں لیپ سے وہاں اپلائے کر دی جاؤں گی اب یہاں آپ نے ایک بات کا اچھت سے دیہان کر لینا ہے کہ جب آپ نے لیپ پر وائٹ اکریلک لگا کر کینویس پر کوٹ کیا تھا تو وہ ڈرائے ہو جائے اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے یہ گرین کلر میں پانی ملا کر اپلائے کرنا ہے اس سے پہلے نہیں کرنا اس کے بعد میں یہاں صرف یلو کلر لے کر اس کے اندر اسی طرح 80% پانی ملا کر اس کو ان لیپ کے باہر کے سائٹ آؤٹ لائن دے رہی ہوں اب اس کے بعد ایک چوک لے کر اس سے جہاں پر کیلی گرافی کرنی ہے وہاں پر اسکیچ بناوں گی یہ چوک آپ کو کسی بھی اسٹریشنری شاپ سے بہ آسانی مل جائے گی یہ وہی چوک ہے جو بلیک بورٹ پر یوز ہوتی ہے چوک کے ساتھ مکمل کیلی گرافی کا سکیچ بنانے کے بعد اب اس کی اوپر گولڈ کلر سے کیلی گرافی کر رہی ہوں گولڈ کلر سے کیلی گرافی اچھی طرح پوری کرنے کے بعد اس کی فینشنگ کے لیے بلیک کلر سے کیلی گرافی کو آؤٹ لائن دے رہی ہوں آؤٹ لائن دیتے ہوئے جہاں کہیں برش پر گولڈ کلر لچے اس کو ٹیشو سے ساف کر دی جاؤں گی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی فینشنگ میں کر رہی ہوں جہاں جہاں آپ کو لگے کہ آپ سے کیلی گرافی صحیح نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کی فینشنگ کرتے وقت اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اب یہاں پر میری کیلی گرافی تقریباً کپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ کمیٹس میں ضرور بتائیے کہ کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ